بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم اقاب جیسے پرندے کی خوبصورتی اور طاقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن اپنی بے پناہ طاقت کے باوجود بھی یہ پرندہ بعض اقاب بڑا ہی بے بس ہو جاتا ہے اور یوں اس کو انسانوں کی مدد درکار ہوتی ہے بعض اقاب اس کو اچھے انسانوں سے پالا پڑتا ہے اور وہ اس کی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ بعض اقاب کسی ظالم انسان کے ہاتھوں سے یہ بے بس اقاب یا تو مارا جاتا ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے قید کر لیا جاتا ہے ایسا ہی یہ واقعہ بھی ہے جب اس جنگل کے رکھوالے سپینسر گریس نے اس اقاب کو ہوا کی بلندیوں کے بجائے زمین پر دیکھا تو اسے پہلے تو سمجھ ہی نہ آئی کہ اس اقاب کو کیا مسئلہ ہے اور کیوں یہ اڑ نہیں پا رہا لیکن جب وہ اسے دیکھنے کے لیے قریب آیا تو تب جا کر وہ حیران کن وجہ پتا چلی جس کی وجہ سے یہ پرندہ اڑنے سے کاسر تھا اور موت کے قریب بھنچ چکا تھا تقریباً ایک صدی سے بھی زیادہ عرصے سے اوکل ہومہ کے جنگلات کی یہ لوگ حفاظت کرے ہیں اور ان کی ذمہ داری میں نہ صرف جنگل کی بلکہ جنگلی حیات کی حفاظت بھی آتی ہے اس مشکل اور دور دراز علاقوں میں ڈیوٹی کی وجہ سے اس کو کبھی بھی کسی بھی طرح کے حالات سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے اور ان سب میں سے ایک شخص تو اس حقیقت سے کچھ زیادہ ہی اچھی طرح واقف ہے اس کا نام سپینسر گریس ہے 2017 سے یہ شخص جنگل میں ڈیوٹی دے رہا ہے اور اب اس کو اس کے محکمے والے بڑی ہی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ باقی تمام لوگوں سے زیادہ اچھی طرح کام کرتا ہے اسی طرح ایک دن بھی اس نے ایک ایسا ہی عجیب و غریب واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا جس میں اس کا کردار بڑا ہی اہم تھا کچھ مقامی لوگوں کی اس شخص کو کال آئی کہ ہم نے ایک عقاب کو اپنے علاقے میں بڑی ہی بری حالت میں دیکھا ہے وہ اس عقاب کو بڑی ہی اچھی طرح جانتے تھے کیونکہ وہ روزانہ اس کو اپنے گھونسلے میں آ کر ایک خاص درخت پر بیٹھتے ہوئے دیکھتے تھے اس دن ان لوگوں کو فکر اس وجہ سے ہوئی کیونکہ یہ عقاب اپنے گھونسلے والے درخت کے نیچے زمین پر کافی دیر سے پھڑ پڑا رہا تھا اور اڑنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا جتنی بھی یہ عقاب کوشش کرتا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ زمین کو چھوڑ نہیں پا رہا ہر کوشش کے ساتھ وہ کچھ ہی فٹ اوپر جاتا اور پھر واپس زمین پر گر جاتا گریس نے ان لوگوں کو کہا کہ وہ فوراں ادھر پہنچنے کی کوشش کرے گا ادھر آ کر اس نے جب اس عقاب کو اس برے حال میں دیکھا تو اس کے ذہن میں پہلا سوال یہی آیا کہ آخر اس عقاب کو ہوا کیا ہے لیکن اب اسے جو پتا چلنے والا تھا وہ اس کے لئے شاید بالکل تیار نہیں تھا اور وہ اس وجہ سے کیونکہ اس عقاب کے پر برف میں ڈوبے ہوئے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس دن تھوڑی دیر پہلے گزرنے والے برف کے طوفان میں اس عقاب کو چھپنے کی کوئی جگہ نہ ملی اور ساری برف باری اس کے اوپر ہی ہوئی اور اب اس برف کی وجہ سے اس کے پر بلکل منجمد ہو چکے تھے اور اسی وجہ سے ہی یہ اڑنے کے بلکل بھی قابل نہیں رہا تھا اب جتنا خطرہ اسے زمین پر موجود جنگلی جانوروں سے تھا اتنا ہی خطرہ اسے تھنڈ سے مر جانے سے بھی تھا لیکن گریس کے لئے بری خبر یہ تھی کہ موسم بجائے ٹھیک ہونے کے ایک بار پھر سے بہت خراب ہو رہا تھا اور جلد ہی ایک اور برف کا طوفان آنے والا تھا اس وجہ سے گریس کے پاس اس عقاب کی مدد کرنے کے لئے بہت ہی کم وقت تھا اسی یقین نہیں تھا کہ وہ اس پرندے کو پکڑ پائے گا یا نہیں کیونکہ یہ پرندہ اگرچہ اونچی اڑان نہیں بھر پا رہا تھا لیکن چھوٹی موٹی چھلانگیں ابھی بھی لگا سکتا تھا اور جب اس نے اس کو پکڑنے کی کوشش کرنی تھی تب تو اس نے گھبرا کر زیادہ غصے سے ادھر ادھر بھاگنا تھا اور یوں اسے فائدہ کے بجائے مزید نقصان بھی ہو سکتا تھا خیر ان تمام برے حالات کے باوجود گریس نے اسے پکڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنی طرف سے ایک بہترین کوشش کرنے کا منصوبہ بنایا گریس کے پاس ایک منجرہ موجود تھا جس میں جنگلی جانوروں کو پکڑ کر ڈالا جاتا ہے لیکن اس میں اس عقاب کو للچانے کے لئے پہلے اس کو اس کے جتنا ممکن ہو سکے پاس جانا تھا اس عقاب نے اس کو بے حد مشکت کروائی کیونکہ وہ ہار ماننے کو بلکل بھی تیار نہیں تھا لیکن بہت سی ناکام کوششوں کے بعد آخر یہ عقاب اس منجرے کے اندر گھس ہی گیا وہ فوراں سے اسے اٹھا کر اپنی گاڑی تک لے آیا وہ اپنی گاڑی میں آیا تو اس وقت تھکان سے اس کا برا حال ہو رہا تھا تھوڑی سانس بحال ہونے پر اس نے دیکھا کہ اس عقاب کے پر برف سے ڈھکے تھے اور اس پرف کی وجہ سے وہ بالکل اکڑ چکے تھے اور اسی وجہ سے ہی وہ اڑنے کے بالکل بھی قابل نہیں رہا تھا خوش قسمتی سے اب وہ ایک رحمدل انسان کے پاس بحفاظت تھا لیکن ابھی بھی وہ خطرے سے باہر نہیں تھا کیونکہ اس کے پرو میں برف ابھی بھی موجود تھی اور وقت رہتے اس کا علاج ہونا ضروری تھا ورنہ وہ ہمیشہ کے لئے اپنے پرو سے ہاتھ دھو بیٹھتا گریس کے پاس اس کو اس مشکل سے نکالنے کے لئے بڑا ہی آسان اور سادہ حل موجود تھا اس نے صرف اپنی گاڑی کا ہیٹر آن کیا اور اس عقاب کو اس ہیٹر کے سامنے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا جب یہ پرندہ کچھ کچھ ایکٹیو نظر آنے لگا تو گریس کی امید میں بھی اضافہ ہوا اور اب اسے پورا یقین تھا کہ بغیر ہسپتال لے جائے ہی یہ پرندہ ٹھیک ہو جائے گا اس نے بتایا کہ اس وقت یہ پرندہ بہت زیادہ سہما ہوا بھی تھا اس طرح کا موسم ہر طرح کی ہی جنگلی حیات کے لئے بڑا ہی سخت ہوتا ہے اور میں نے پہلی بار ایسا عقاب دیکھا ہے جس کے پر برف سے منجمد ہو گئے ہوں اور یوں وہ اڑنے سے کاثر ہو گیا ہو اب اس عقاب کو اس شخص کے پاس تقریباً پنتالیس منٹ ہو چکے تھے اور ایک بار پھر سے اس میں زندگی کی رمک نظر آ رہی تھی برف مکمل طور پر اس کے پروں سے پگل چکی تھی اب اس نے اس عقاب کو واپس اس کے قدرتی ماحول میں چھوڑنے کا ارادہ کیا وہ اس کو لے کر اپنی گاڑی سے باہر نکلا اور اس کے پنجرے کا دروازہ کھول دیا فوراں ہی اس کی محنت کا پھل اسے مل گیا کیونکہ یہ عقاب بغیر کسی مسئلے کے اڑتا ہوا اس پنجرے سے باہر نکل گیا اور تھوڑی انچائی تک جانے کے بعد پاس ہی موجود ایک شاخ پر بیٹھ گیا اور اس کے بعد اڑتا ہوا اپنے گھونسلے تک بھی چلا گیا گریس کی اب خوشی کی کوئی انتہار نہ تھی اور یقیناً اس پرندے کے بھی ایسے ہی جذبات ہوئے ہوں گے مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ